بسم اللہ الرحمن الرحیم چیز ہے جو میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اس کو استعمال کیجئے گا اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا کیونکہ یہ ہوتا کہا ہے کہ دانتوں کا یہ درد ہے یہ بندے کو سونے نہیں دیتا نہ بندے کو لیٹے ہوئے سکون آتا ہے نہ بیٹھے ہوئے سکون آتا ہے اس کا اتنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے دانت کی کان کی یہ چیزیں یہ جو چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں یہ بہت زیادہ تکلیف پیدا کرتے ہیں جب کبھی ان میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس کا دانت کا ماجہ آپ کو ایک آسان سا اور بہترین سا ہے کہ نسخہ بتاؤں گا اب وہ آپ استعمال کریں نسخہ کیا اس کو بولے وہ ٹوٹ کا ہی ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ پیدا ہوگا کرنا آپ نے کیا ہے کہ آپ نے لونگ جو ہیں وہ عام طور پر گھروں میں مل جاتے ہیں گھروں میں ہوتے ہیں ہم مسالہ ذات میں استعمال کرتے ہیں لونگ کو لونگ لے لینے آپ نے لونگ آپ تھوڑے سے لونگ لے لیں بیس پچیس لونگ ہو تھوڑے سے لے کے ان کو اپنے پیس کا ان کا پوڈر بنا لینا ہے وہ پوڈر بنا کے ان کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے تیل تیل آپ نے ایڈ کرنا ہے کوکو نٹ کا کوکو نٹ کا جو آئل کھانے والا جو ہم استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے ایک ہوتر لگانے کے لیے سر میں جو کھانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ آپ نے اویل اس کا لینا ہے وہ تیل لے لیں وہ لے کے آپ نے اس کے اندر مکس کال لینا ہے اتنا اس کے اندر ڈالنا ہے کہ پیسٹ بن جائے گا اب اس کو استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے کہ آپ کے جس دہانت میں درد ہو رہی ہے جہاں پہ آپ کے درد ہو رہی ہے اس جگہ پہ اس کے اندر کی سائیڈ پہ آپ نے اس کو لگا کے موں کو کھول لینا ہے اندر کی سائیڈ پہ لگا کے کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے جب لگاؤ گے آپ کے موں سے پانی نکلے گا کچھا نکلے گا آپ کے موں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا تو جی آپ نے لگانا ہے جب اس کو لگا کے کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ جائیں آپ کے کپڑے بھی گندے نہ ہو اور کوئی ایسی جگہ ہو جو جگہ بھی گندی نہ ہو کوئی مسئلہ نہ بنیں تو ایسی جگہ پہ لگا پہ اس کو بیٹھ جائیں کم سے کم تین سے چار منٹ آپ اس کو لگا کے بیٹھے رہیں اور اس کے بعد آپ کوڑی وغیرہ کر کے اپنا موں صاف کریں یہ اگر آپ کے داند میں زیادہ درد ہے تو ہر دو گینٹھے بعد استعمال کریں اس کو تو اس کو ایک دن میں یہ ٹھیک ہو جائے گا دو گینٹھے بعد آپ دن میں تین سے چار بار اس کو استعمال کریں ہر دو گینٹھے بعد تو انشاءاللہ ایک دن میں ٹھیک ہو جی درد جو ہے آپ کا ایک دن میں ہی ختم ہو جائے گا اگر تکلیف ہے مگر کم ہے تو دن میں دو بار استعمال کریں دو دن اس کو استعمال کر لیں تو آپ کا جو دانت کا درد ہے وہ تقریباً بلکل ختم ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا اس کو دو تین دن استعمال کر کے آپ کا دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کو کم سے کم دو دن استعمال کریں کیونکہ بعد میں بھی وہ درد آپ کا نہیں ہوگا تو بعد میں یہ ایمرجنسی کے لیے اگر گھر میں کبھی ایسا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے بندہ کہیں جا نہیں سکتا تو اس کے لیے یہ بہت زبردست اور نہائیت ہی آسان سا ایک ٹوٹکا ہے اس کو آپ استعمال کریں اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا کیونکہ گھروں میں اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دن کے ٹائم پہ یا رات کے ٹائم پہ لیٹ رات کو لیٹ ٹائم پہ دانت میں تکلیف وغیرہ شروع ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی حل نہیں ہوتا بندہ کہیں جا نہیں سکتا ڈاٹر کے پاس نہیں جا سکتا تو اس کے لیے فیرسان سا جائے اس کو گھر میں بنائیں بنا کے رکھ سکتے ہیں اس کو بناے اسی وقت بنا کے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا کب اس کو استعمال کریں تو اس سے بہت زیادہ فیدہ ہوتا ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کسی کے لیے کوئی اس میں پہنڈی نہیں ہے تو اس کو استعمال کیجئے گا اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اپنی رائے ضرور دیجئے گا اگر کوئی اس کو استعمال کرتا ہے میں جتنے بھی نسخے آپ لوگوں کے لیے اگر کوئی بندہ اس کو میری ویڈیو دیکھے یوز کرتا ہے استعمال کرتا ہے تو اپنی رائے ضرور دیا کریں وہ بتائے ضرور اس میں کہ اس کا فیدہ ہوا یا نہیں ہوا جہاں اس کا نقصان ہوا اگر وہ ہمیں اس چیز کے بارے میں بتائے گا تو ہمیں پتا چلے گا کہ اس کو مسئلہ کیا ہے اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کا فیدہ کیوں نہیں ہوا اگر اس نے اس کو استعمال کیا تو اس کو کونسا مرض لاحق تھا اس نے اس کا استعمال کیا کیا اس نے یہ صحیح استعمال بھی کیا مرض اس کا کوئی اور تھا اس نے کوئی اور استعمال کر لیا ایسا تو نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے اس معاملے میں بھی تو اپنی رائے کا ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی ایسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ